اسرائیل اور حماس کے بیچ جو لڑائی چل رہی ہے میں اس سمیں جس جگہ پر ہوں وہاں سے اس لڑائی کی زندہ تصویر نظر آ رہی ہوں زندہ تصویر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لگاتار دھماکے ہو رہے ہیں آکاش بارود سے پٹا ہوا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ بارود نے اس جگہ کے اس کا نام پڑھئی ہے اس کا نام ہے شدروت یہ یہاں کہی وہ لوکیشن ہے جو اس سمیں دنیا بھر میں چرچہ میں ہے شدروت لوکاؤٹ لکھا ہوا ہے اور میں آپ کو سب سے اس کا جو ہائیسٹ پائنٹ ہے جہاں سے آپ کو شدروت بھی نظر آئے گا اور دوسری اور جہاں پر یہ لڑائی چل رہی ہے جو گازہ کا علاقہ ہے وہ یہاں سے صاف نظر آئے گا اور جس طرح سے یہاں کے آسمان پر بارود نے قبضہ کر لیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ لڑائی کتنی زیادہ گھا تک ہوتی جاری ہے اور یہ وہ شدروت شہر ہے جہاں پر ہماس کے آتنکیوں نے جو شروعاتی حملے کیے تھے ان میں سے یہ شدروت شہر بھی ایک تھا اور اس شدروت شہر میں اٹیک کرنے کے بعد یہاں سے بھی کئی لوگوں کو بندک بنایا گیا اس لئے جو جواب دیا جا رہا ہے وہ جو یہ شدروت کا جو بورڈر ہے اس کے سب سے نزدیک سے دیا جا رہا ہے اور دیکھیں میں یہ دھماکے لگتار یہاں پر ہو رہے ہیں اور میں اس سمیں ٹاپ پوائنٹ کی اور آ گیا ہوں اور جہاں سے آپ کو دکھائی پڑے گا کہ گازہ میں کیا چل رہا ہے جہاں لگتار دھماکے ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے دیکھیں میں اوپر کی اور بڑھ رہا ہوں یہ جو پیک پوائنٹ کہتے ہیں اس کو یہاں سے آپ کو پورا شدروت بھی نظر آتا ہے اور ساتھ میں جو دوسری تصویر ہے وہ تصویر آپ کو گازہ کی نظر آتی ہے اور ہم گازہ میں جہاں پر جو چیز ہمیں دیکھ رہی ہے اس کو یہاں سے ہم ایڈنٹی بھائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گازہ کا آسمان ہے جو اس سمیں دھوئے کے گوبار سے پٹا ہوا ہے پیچھے جو دھوئے کا گوبار آپ کو دیکھ رہا ہوگا دھیان دیں گے اس گازہ کی آسمان پر تو اس سمیں لگتار دھماکے اور یہ جو شہر پیچھے کی اور دیکھ رہا ہے یہ اسرائیل کا کے شدروت سے جو سٹا ہوا ہے وہ ہے یہ دیکھیں جو پیچھے کا آپ کو شہر دکھائی پڑ رہا ہے یہ جہاں اس سمیں یہ دیکھیں لگتار دھماکے یہاں پر دھماکوں کے آوازے آ رہے ہیں یہ جو شہر ہے یہ ہے بیت ہنون شہر ہے گازہ کا اور سب سے زبردست اٹیک یہی پر ہو رہے ہیں گازہ کے اسی شہر پر اور یہاں سے پھر ہم تھوڑا سا اور اوپر وڑتے ہیں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا یہ یہ پیک پوائنٹ ہے اور دیکھیں یہاں سے آپ کو اس طرف کے ٹاور بھی نظر آ رہے ہیں یہ جہاں پر اٹیک چل رہا ہے وہاں کا سیٹیلمنٹ اور وہاں پر جو ابھی بھی ہم کو تصویریں دکھ رہی ہیں اور ہم جہاں پر کھڑے ہیں دیکھیں یہ اسرائیل کا جھنڈا ہے exactly اسرائیل کا جھنڈا یہاں پر لہرہ رہا ہے ادھر شدروت ہے اسرائیل کا اور اس کے ادھر جیسے ہم پلٹیں گے ہم کو یہ گازہ کا پورا سیٹیلمنٹ نظر آ جائے گا جہاں پر زبردست اس طرح میں گولی باری ہو رہی ہے اور اثر ایسا ہے کہ یہ جو پورا شہر ہے شدروت اس شہر میں آپ کو سنناٹا دکھائی دے گا پورے شہر کو لگ بھگ کھالی کروا لیا گیا ہے یہ جو مین ہائیوے ہیں وہ سونسان پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ کو وہ تصویریں پھر سے ایک بار دکھیں گی جہاں پیچھے کی طرف دھوئے کا گبار نظر آ رہا ہے اور جس زمینی حملے کی تیاری کی بات لگتار سامنے آ رہی ہے یہ جو شدروت شہر ہے وہ اس کا بھی ایک بڑا ٹھکانہ مانا جا رہا ہے یہاں سے اسرائیل کی جو فوضے ہیں وہ پوری تیاری میں ہیں جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ گازہ کے بھیتر گھس کر کے اور پوری طرح سے گازہ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے اب شک اپد ہے ایبی پی نوج شدروت شہر اسرائیل